لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے زمین میں آج ایک بہت ہی پیاری بات آپ سے ذکر کرتا ہوں شاید بہت سارے لوگوں کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ ہر عمل جو ہے اس کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے اور اس کی بنا پر وہ مقبول ہوتا ہے یا مردود ہوتا ہے یا قبول ہو جاتا ہے یا رد کر دیا جاتا ہے تو مردود کا معنی کیا ہے وہ جو رد کر دیا گیا یا پھر شیطان کو ہم کہتے ہیں مردود ہے کہ وہ جو بارگاہِ الہی میں رد ہو گیا رحمت سے دور ہو گیا اور مقبول کیا ہے جو قبول ہو گیا ٹھیک ہے اچھا اب بات کرتے ہیں جناب محمد علوی مالکی جو اس زمانے قریب میں جو ہے اس کے زمانے قریب میں آپ سمجھ لیں ایک عرب عالم ہے مالکی فقہ سے تعلق ہے لیکن انہوں نے مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کی یہ عبارت زخائرِ محمدیہ جو کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 365 پر آتی ہے مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ سے کون واقف نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ اقدس میں درود و سلام بھیجنا بلا شرط قبول ہوتا ہے کوئی شرط نہیں ہے اس کی قبولیت کی ہاں اب سواب کا جہاں تک تعلق ہے تو زمن میں مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دکھاوے کیلئے بھیجا تو سواب نہیں ملے گا لیکن سلام قبول ہو جائے گا یہ بڑی ٹیکنیکل بات آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اگر دکھاوے کیلئے بھی پڑا تو قبول تو ہو جائے گا پر سواب نہیں ملے گا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میری رائے نہیں یہ اہلِ علم کی رائے ہے کہ اگر سرکار کی ذات پر دکھاوے کیلئے بھی درود و سلام پڑا جائے تو وہ بھی مقبولِ بارگاہِ نبی ہے مگر سواب نہیں ہوتا کیونکہ عامال کے عجر و سواب کا دار و مدار نیت پر ہے اور جہاں تک درود و سلام کا بارگاہِ نبی میں پیش ہونے کا مسئلہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ حضورﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں یوں یہ درود و سلام حضورﷺ کے حق میں قبول ہوگا کہ حضورﷺ کے حق میں ہے نا یہ درود و سلام جب بھی تم پڑھتے ہو یہ حق حضورﷺ کا ہے تو چونکہ حضورﷺ کا حق ہے اس لئے بارگاہِ الہی میں قبول ہوتا ہے لیکن چونکہ تمہاری نیت ٹھیک نہیں تھی اس لئے تمہیں پڑھنے کا سواب نہ ہو سبحان اللہ یہ ہوتے ہیں نا علماء یہ علماء ہیں سبحان اللہ تو بارحال زخائرِ محمدیہ میں حضرت کا یہ قول بھی آتا ہے اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ درود و سلام کی جو قبولیت ہے اس کا معنی یہ ہے کہ بندے کا درود و سلام بارگاہِ نبی میں پہنچتا ہے کیونکہ حضورﷺ کا یہ فرمان پاک اسی کتاب زخائرِ محمدیہ کے پیج نمبر 366 پر موجود ہے کہ کہ بھئی ہر عمل جو ہوتا ہے نا جتنے بھی عمل کیے جاتے ہیں ان میں سے بعض تو مقبول ہوتے ہیں اور بعض مردود ہوتے ہیں اللہ لیکن ایک عمل ایسا ہے جس میں مردودیت اور مقبولیت کا انصر ہے ہی نہیں وہ کیا ہے صلاة علیہ حضورﷺ نے فرمایا مجبر درود پڑنا صلاة علیہ فَإِنَّهَا مَقْبُولٌ غَيْرَ مَرْدُودٍ تو یہ مردودن یہ تو ایسا عمل ہے کہ اللہ عز و جل اسے مقبول فرماتا ہے ہر حالت میں یہ مردود ہوتا ہی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ حضورﷺ کے حق میں بات ہے نا حضورﷺ کے حق میں کہی ہوئی بات تو ہے ہی مقبول اب اگر بندے کی نیتھ ٹھیک نہ ہو تو اس بندے کو اس کا ثواب نہیں ملے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ